شیحاب بھائی کے بعد چار مسلمان پیدل حج کے لیے نکلتے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی ویزہ نہ ہی پاسپورٹ نہ ہی اپنی انڈین گورنمنٹ سے کوئی اجازت اسلام علیکم پیر بھائیو پیرویو آج کا میرا ویڈیو آج ہم بات کریں گے شیحاب بھائی کو لے کر یہ وہ مسلمان ہے جو اپنے گھر سے پیدل نکلتا ہے اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے جی ہاں اپنے گھر سے نکلتا ہے پیدل حج کے لیے دو ہزار تیس کی حج کے لیے اپنے گھر سے پیدل نکلتا ہے اور ابھی تک اس کو دو ماہ ہو چکے ہیں اپنے حج کے سفر کو جاری رکھے ہوئے اور بہت ساری تصویریں ویڈیو وائرل ہوتی ہیں جس میں لوگ اس کو ملنا چاہتی ہیں دیدار کرنا چاہتے ہیں اسے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں پر پہنچ کر دعا کرنا اب اس شہاب بھائی کو دے کر دو لوگ پہلے دو لوگ پیدل حج کے لیے نکلتے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی ویزا ہے نہ ہی جن کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے مطلب کہ نہ ہی اپنی انڈین گورمنٹ سے اجازت لیے کہ ہم پیدل حج کرنا چاہتے ہیں دو لوگ نکل بڑھتے ہیں ان کی ویڈیو پوری تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن آج آج دو ویڈیو اور وائرل ہو رہی ہیں جس میں ایک سینکل پر جی ہاں ایک سینکل پر بھائی نکل پڑا ہے جس کے پاس نہ تو کوئی ویزا ہے جس کے پاس نہ تو کوئی پاسپورٹ ہے جس کے پاس نہ ہی انڈین گورمنٹ کی کوئی اجازت ہے اور ایک بھائی اور نکل پڑا ہے جی ہاں میرے پہلے بھائیو یہ میرا خیال یوپی سے بتایا جا رہا ہے اور ایک جو پہلے سینکل پر نکل ہے اس کی انفرمیشن ہی ہے وہ کہاں سے نکل ہے ان دونوں کے پاس مطلب کہ ان چاروں کے پاس اب پانچ لوگ ہو چکی ہیں ایک بھائی جس کے پاس سب کچھ ہے مطلب کہ وہ ایک سال پہلے ہی ایک سال پہلے ہی پلاننگ کر لیتا ہے جس جس ملک میں جانا ہے کہاں سے ہو کر جانا ہے اس ملک کا ویزا بھی لیتا ہے اپنی انڈین گورمنٹ سے اپنی انڈین گورمنٹ سے اجازت بھی لیتا ہے کہ میں نے یہاں یہاں سے ہو کر جانا ہے اور جو پولیس ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے کس لیے کیونکہ اس نے اجازت لی ہے لیکن یہ چار لوگ اس شہاب بھائی کو دیکھ کر پیدل حج کے لیے نکل پڑے ہیں لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی ویزا ہے نہ ہی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی انڈین گورمنٹ سے انہوں نے اجازت لی ہے یہ صرف شہاب بھائی کو دیکھ کر ان کو جذبہ آتا ہے میرے پیرے بھائیوں ان کے جذبے کو سلوٹ کرتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پیدل حج کے لیے نہ نکلیں لیکن اجازت ہونی چاہیے انڈین گورمنٹ سے اور ساتھ جس جس ملک سے ہو کر جانا ہے اس ملک کا آپ کو ویزا چاہیے ادروائز آپ کو وہ گسنے بھی نہیں دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی انڈین گورمنٹ سے اجازت نہیں لیں گے تو آپ کی انڈین گورمنٹ آپ کو پاکستان مطلب کہ انڈیا سے پہلے پاکستان جانا پڑے گا آپ کو پاکستان جانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی اور جو یہ چار مسلمان بھائی حج کے لیے پیدل نکلے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے پہلے ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ اب یہ میں کیوں بور رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پیدل حج نہ کریں لیکن اجازت لیں ویزا لیں پاسپورٹ لیں اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ویزا ہے مطلب کہ جن جن ملک سے ہو کر جانا ہے آپ کے پاس ویزا ہے آپ نے اجازت لیے یہ کہتے ہیں نہیں لی ہم یہاں سے نکل پڑے ہیں اب پیچھے سے ویزے آ جائیں گے پیچھے سے پاسپورٹ آ جائیں گے ایسا میرے بھائیوں نہیں ہوتا اب جو شہاب بھائی ہے وہ ایسے نہیں نکل پڑے ایک سال ایک سال انہوں نے انتظار کیا مطلب کہ انڈیا گورمنٹ سے اپیل کی پھر جس جس ملک میں انڈیا سے پہلے پاکستان پھر ایران اراک مطلب کہ یہاں سے ہوتے ہوئے اس نے حج کے لیے اپنا سفر مکمل کرنا ہے اب ہر ملک میں جس ملک میں بھی جانا اس ملک کا ویزا لیا ہے اب ان چاروں کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے یا کیا ہو رہا ہے کیا آپ نے حج کا مزاق بنا دیا کوئی بھی کوئی بھی ایسے ہی نکل پڑا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حج کے لیے پیدل مت نکلیں لیکن سارا کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے انڈیا گورمنٹ کی اجازت نامہ ہونا چاہیے اور جس جس ملک سے آپ نے جانا ہے میرے پیرے بھائیو اس کا ویزا ہونا چاہیے پھر آپ لوگ جا سکتے ہو ایسے تو آپ کو انڈیا کے بارڈر سے ہی واپس بیج دیا جائے گا اور آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور خود آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو بدنام کرو اپنے اسلام کو بدنام کر رہے ہو اور جو حج کا ہے حج کو مزاق بنا رہے ہو میرے پیرے بھائیو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا کیا ان کو اجازت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے پھر حج کے لیے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے آپ بھی کومنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایسی ایک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اپنے بھائی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ